سرگیا پرمیشور یہوہ پتا آپ کے چرنوں میں آتے ہیں پربیش مسیح کے پویتر نام سے آج کا دن آپ نے ہمیں دیا پربوچی کہ ہم آپ کی مہمہ ستوتی پر سنسا کر سکے میری پتا میری پرمیشور دھنیواد کرتے ہیں ہزاروں لوگ آج کا دن نہیں دیکھ سکے اس سنسار کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن آپ نے ہمیں جیوت رکھا اس کے لئے آپ کا دھنیواد کرتے ہیں یہ اس لئے نہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں بلکہ اس لئے کہ آپ کی مہا کرونا ہم پر ہے آپ نے ہماری رکشہ کی آپ نے ہماری سیطہ کی آپ نے ہمیں سنبھالا آپ نے ہمارے پاپوں کو شما کیا آپ نے ہمیں نویا چیون دیا ان ساری باتوں کے لئے آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پرمیشور پتا اب زب ہم آپ کے نام کونچا کرتے ہیں تھوڑی دیر سچا ستسنگ کرتے ہیں اس لوگ ڈان کے دنوں میں پتا جو بھی ہم ارادنا بھزن گائیں وہ آپ کو گرین جو گیاں ہوں ہے پرمیشور جی جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس سمیں پرمیشور جی آپ کے نام کی استودی کرتے ہیں ان کے جیون میں بھی کام کیجئے ان کی رکشہ کیجئے کوئی بھی بیماری پرشانی ان کے ورود میں نہ ہو پتا ہمیں آپ کی جرورت ہے آپ کے بینہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہماری سیدہ کیجئے مہان پرمیشور پرمیشور مسید جی آمین آمین آج ہم لوگ ٹیلیویزن پہ اور نیوز بیپروں میں بہت سی خبریں سنتے ہیں کہ کیسے مہاماری سے لوگ اس سنسار کو چھوڑ کر جا رہے ہیں مرتیو نے انہیں گھیر رکھا ہے ان کا لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی ان کے کام نہیں آرہا عمر بھر جو کچھ بھی انہوں نے پیسہ کٹھا کیا وہ بھی کام نہیں آرہا بس مرتیو لاشیں چاروں اور بھے جو خبریں ہمیں دہلا رہی ہیں درا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جس پروار میں وہ وقتی رہا اس کے پروار کے لوگ بھی اس کی موت کے بعد اس کو آدھر نہیں دے رہے مرتیو کو آدھر نہیں دے رہے سو ایک بھزن ہم لوگ آئیں گے پنجابی سونگ ہے انتنوں سب لوگ تینو شد جانگے جانی کے آخر میں سب ہی لوگ ہی تجھے چھوڑ جائیں گے صرف تو اکیلہ رہے جائیں گے تو آج ہی پربو کی راتنا شروع کر آخر میں سو اکیلہ رہے گے پاپ پاپ تیرے سامنے پھر آنیں گے انتنوں سب لوگ تینو شد جانیں گے انتنوں سب لوگ تینو شد جانیں گے پیندہ جو توں پشا کا ریشمی پیندہ جو توں پشا کا ریشمی آج سندر سندر کپڑے ہم لوگ پینٹے ہیں لوگ کا کی انچیل سولہ دہائے اور انیس وچن میں ایک دھنی اور لازر کی سٹوری ہے گھٹنا ہے ایک دھنی ویکتی جو سندر سندر کپڑے پینٹا تھا پرمیشن کا بھے نہیں مانتا تھا اور ایک دن وہ مر گیا اور ادھو لوگ میں ڈالا گیا لیکن وہاں ایک گریب لازر جو پرمیشن کا بھے مانتا تھا جب مرا تو سرگ راج میں پہنچایا گیا دوست آج جیتے جی ہم بہت سندر سندر بستر پینٹے ہیں لیکن اس سمیں کیا ہوگا پیندہ جو تُو پوشا کا ریشمی پیندہ جو تُو پوشا کا ریشمی بہت بہت سندر ب trumpet پہنے دہ جو توں پوشا کا ریشمی کٹی آج چاہت تیرے دے پونے گے ہن تینوں سب لوگ تینوں چٹ جانے گے ہن تینوں سب لوگ تینوں چٹ جانے گے اوہ سمیہ پوچھنا کسے نے وارے نہیں اوہ سمیہ پوچھنا کسے نے وارے نہیں آج کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آج منگل وار ہے یہ کام نہیں کرنا آج شانی وار ہے آج یہ نہیں کرنا آج بیر وار ہے یہ نہیں کرنا آج وہ کرنا ہے آج بودھ وار ہے اچھا کام کرنا ہے لیکن اوہ سمیہ پوچھنا کسے نے وار نہیں جس کڑی دودھ لینڈ دینوں آنگے اوہ سمیہ پوچھنا کسے نے وار نہیں جس کڑی دودھ لینڈ آنگے اوہ سمیہ پوچھنا کسے نے وارے نہیں اوہ سمیہ پوچھنا کسے نے وارے نہیں جس کڑی دودھ لینڈ تینوں آنگے جس کڑی دودھ لینڈ تینوں آنگے جس کڑی دودھ لینڈ تینوں آنگے جس پریوار میں رہا توں اپنی پوری آیو ستر سال اسی سال سو سال جتنے سال بھی جس پریوار میں جس پریوار میں رہا توں عمر بھر آجو بھر اپنی پوری عمر میں رات رکھن تو بھی او گبرانگے لکھا ہے جس تبر دیوچ رہو توں عمر بھر رات رکھن تو بھی او گبرانگے پھر رات رکھن گے بھی نہیں اگر ہو سکے گا تو بہنگے ابھی ابھی سسکار کر دو ابھی ابھی انتہم کریا کر دو اس کی ابھی اس کو لے جاؤ نہیں تو رات رکھنی پڑ جائے گی جس تبر دیوچ رہو توں عمر بھر جس تبر دیوچ رہو توں عمر بھر رات رکھن تو بھی او گبرانگے رات رکھن تو بھی او گبرانگے رہو نگے ان تینوں سب لوگ تینوں شڑ جانگے ان تینوں سب لوگ تینوں شڑ جانگے پین دا جو توں پھوشا کاریش میں کٹیا جہی چادر تیرے دے پونگے اس سمیں پچھنا کسے نے وار نہیں جس کڑی دودھ لین تینوں آنگے جس تبر دیوچ رہو توں عمر بھر رات رکھن تو بھی او گبرانگے جننا پترانو توں ہتھی پالیا انتنوں اوہو ہی لامبو لاؤنگے کیونکہ کہتے ہیں کہ جب سسکار کرتے ہیں جو لوگ سسکار کرتے ہیں کچھ لوگ دفناتے ہیں مسیح کے لوگ لیکن جو لوگ سسکار کرتے ہیں اگنی تو بیٹے سے کہتے ہیں کہ جو اس کو آگ دے جننا پترانو توں ہتھی پالیا جن بیٹوں کو تُو نے اپنے ہاتھوں میں پال پوس کر بڑا کیا آنکھر میں وہی آگ لگائیں گے جننا پترانو توں ہتھی پالیا جننا پترانو توں ہتھی پالیا انتنوں اوہو ہی لامبو لاؤنگے انتنوں اوہو ہی لامبو لاؤنگے انتنوں سب لوگ تینوں شٹ جانگے انتنوں سب لوگ تینوں شٹ جانگے جننا لئی کردار ہاتھوں ٹھکیاں جننا لئی کردار ہاتھوں ٹھکیاں جننا لئی کردار ہاتھوں ٹھکیاں توڑ کے تین کے کرانو آنگے توڑ کے تین کے کرانو آنگے توڑ کے رستے کرانو آنگے توڑ کے رشتے کرانو آنگے انتنوں سب لوگ تینوں شٹ جانگے انتنوں سب لوگ تینوں شٹ جانگے جننا لئی کردار ہاتھوں ٹھکیاں توڑ کے تین کے کرانو آنگے میں نے دیکھا ہے جب لوگ سسکار کرنے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پار ایک تین کا لے کر ایک سٹک لے کر لکڑی کا ٹکڑا لے کر شوٹا سو اس کو ایسے توڑتے ہیں اور آگ میں ڈال دیتے ہیں اس کا کارن یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آج سے تیرا اور میرا رشتہ ٹوٹ گیا اس لئے وہ اس کو توڑتے ہیں اور اس کی موت کے بعد جو گھر کا بڑا ہوتا ہے جو بھی گھر کا ہوتا ہے اس کی آتما کے لئے شانتی کی براہت نا کرواتے ہیں مسیح لوگ جو ہوتے ہیں وہ پروار کے شانتی کے لئے براہت نا کرتے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی آتما کے شانتی کے لئے براغنا کرتے ہیں اگر گھر میں ان کے کوئی بیمار ہو جائے کوئی دکھ آ جائے تو وہ تانترک کے پاس جاتے ہیں وہ تانترک کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ ہمارا باپو ہمارا پتا جہاں ہماری ماں جہاں ہمارا یہ وقتی ہم جاگ پتی کسی کا مر گیا تھا کہیں وہ نہیں اس کو تنگ کر رہا اور تانترک بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں وہ تمہارے جو مرتی ہوئی ہے وہ ہی تمہیں تنگ کر رہا کتنی دکھ جائی بات ہے تو اس لئے لکھا ہے پین دا جو توں پشا کاریش می کٹیا جہی چادر تیرے تے پاؤنگے او سمیں پچھنا کسی نے وار نہیں جس کڑی دوٹ لین تے نوں آنگے جس ٹپر دے وچ رہوں توں عمر بھر رات رکھن توں بھی او کبر آنگے جنہ پترانوں توں ہتھی پا لیا انتنوں او ہو ہی لامبو لاؤنگے جنہ لے کردارے ہاتھوں تھکیاں توڑ کے تنکے کر آنگے جن کے لیے جھوٹ بولا اور پیسہ کمایا آ کر ان کے موں میں ڈالا کھانا دانا وہ ہی رسطہ توڑ کے آ جائیں گے لیکن ایک بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنہ نگی تھی ابندگی یہ شودی جنہ نگی تھی ابندگی یہ شودی جنہ نگی تھی ابندگی یہ شودی انتنوں او ہو ہی سورے گانچ جانے گے انتنوں او ہو ہی سورے گانچ جانے گے انتنوں او ہو ہی سورے گانچ جانے گے جنہ نگی تھی ابندگی یہ شودی جنہ نگی تھی ابندگی یہ شودی پربو پر میشور دی انتنوں او ہو ہی سورے گانچ جانے گے نرکچ نہیں جانے گے کیونکہ پویتر بیبل دیوچل کیا ہے جو کوئی پربیشو پر وشواش کرتا ہے وہ ادھار پر پاتا ہے وہ مکتی پاتا ہے وہ نرک میں نہیں جاتا اس پہ سجا کا کوئی ادھار نہیں ہے جو کوئی پربیشو مسیح کی ارادنا کرتا ہے جو کوئی پربیشو مسیح کی پراتنا کرتا ہے وہ لوگ انتنوں او ہو ہی سورے گانچ جانے گے انتنوں او ہو ہی سورے گانچ جانے گے اس لئے ہم آپ سے کہتے ہیں اس مرتیو اٹل ہے لیکن اس کے بعد کہاں جائیں گے اگر ہم اس پر مشکر اراد نہ کریں جو سرشنی کا کرتا ہے جس نے جمین اسمان سور چندرمان تارہ گن کو بنایا جس نے آپ کو اور مجھ کو بنایا اگر ہم اس کی اراد نہ کریں تو وہ ہمیں انت چیون دیں گے وہ ہمیں شانتی دیں گے وہ ہمیں شٹکارہ دیں گے اس لئے پرمیشر کے لوگوں میں آپ سے آج پرمیشر کے کوئی تروچن کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پرمیشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا کریں آپ کے گھر پہ سکھ اور شانتی کا دین آ جائیں گے پویٹر بیبل پریڈتوں کے کام تین ادھاری اور انیس وچن میں لکھا ہے اس لئے مڑو پچھا داب کرو اور مڑو پرمیشر کی اور مڑو پرمیشر کی اور آزاو پرمیشر کی اراد نہ کرنا شروع کرو تاکہ پرمیشر کی حضوری سے پرمیشر کے سنمک سے شانتی کے دن ارام کے دن وشیرانتی کے دن آ جائیں جانکے ایک گیت ہے یہ شنو من لے بندیا سکھ دے دن آ جانگا یہ شنو من لے بندیا سکھ دے دن آ جانگے یہ شنو من لے بندیا سکھ دے دن آ جانگے سکھ دے دن آ جانگے سکھ دے دینے آجانگے سکھ دے دینے آجانگے سکھ دے دینے آجانگے یہ شنو من لے بندیا سکھ دے دینے آجانگے یہ شنو من لے بندیا سکھ دے دینے آجانگے پرمیشت کے پویتر وچن بائبل میں لکھا ہے دوسرا قرانتیوں پانچ ادھیائے اور اس کا بیس وچن ہم مسیح کے راجدود ہیں ہم مسیح کے راجدود ہیں ہم مسیح کی اور سے نویدن کرتے ہیں ہم مسیح کی اور سے پراثنہ کرتے ہیں نویدن کرتے ہیں آپ سے کہ پرمیشت کے ساتھ میل ملاب کر لیں دوسرا قرانتیوں پانچ ادھیائے بیس وچن ہم مسیح کے راجدود ہیں ہم مسیح کی اور سے نویدن کرتے ہیں کہ پرمیشت کے ساتھ میل ملاب کر لو آپ سے ہم نویدن کرتے ہیں کہ آپ پرمیشت سے ایک ماتر سچے ادیت پرمیشت سے آپ میل ملاب کر لو جب آپ ربو کی اور آئیں گے جب آپ پر بیش و مسیح کے پاس آئیں گے سکھ کے دن شانتی کے دن وشیرانتی کے دن آپ کی اور آس آئیں گے اس لئے لکھا ہے یشنو مان لے بندیا سکھ دے دنیا جانگے یشنو مان لے بندیا سکھ دے دنیا جانگے جب آپ پر بیش و مسیح کی اور آئیں گے تو پر بیش کیا کریں گے سب سے پہلا کام کریں گے باپ یو تیرے مافی کرے گا باپ یو تیرے مافی کرے گا آتما تیری نو ساپ کرے گا آتما تیری نو ساپ کرے گا آتما تیری نو ساپ کرے گا یشنو مان لے بندیا سکھ دے دنیا جانگے یشنو مان لے بندیا سکھ دے دنیا جانگے سپر میشور سب سے پہلے کیا کریں گے باپ وہ تیرے مافی کرے گا آتما تیری کو ساپ کرے گا دیتھو بہت سے بیماریاں پاپ کے کارناتی ہیں بہت سے بیجنس پھیل پاپ کے کارنا ہو جاتے ہیں بہت سے سنکٹے اور مصیفتیں پاپ کے کارناتی ہیں اور پربی ایشو مسیح جب آپ پربی ایشو مسیح کے پاس آئیں گے پربی ایشو مسیح آپ کے پاپ شما کریں گے اور وہ بیماریاں وہ دکھ اور سنکٹ اپنے آپ جاتے رہیں گے جیسے مرکس کی انسیل دو عدہائے اور اس کے پانچ وچن میں پربی ایشو مسیح ایک لکوے کے روگنی سے کہتے ہیں ہے پتر تیرے باپ شما ہوئے تیرے باپ شما ہوئے اپنی چار پائی اٹھا اپنی منجی چکتے کرانو چھا اپنی چار پائی اٹھا اور گھر چھا وہ ادرنگی کتنے سالوں سے دکھی تھا وہ ادرنگی کتنے سالوں سے پیڑت تھا اس گھر کا کیا حال تھا کیونکہ وہ اپنے بستر کے اوپر ہی لیٹرنگ باتروم کرتا ہوگا اس گھر میں کیسے حالات ہوں گے دکھ کے اور پیڑا کے لیکن جب اسے چار پائی پار لے کر آئے پربی ایشو مسیح کے پاس تو پربی ایشو مسیح نے اسے کہا ہے پتر تیرے پاپ شما ہوئے تاب وہ ادرنگی جو سالوں سے بیمار تھا اپنی چار پائی اٹھائی اپنے کندے پر اٹھا کر ناشتہ کودتہ ہوا اپنے گھر کی اور چلا گیا پرمیشر کے لوگوں ہماری کلیسیا میں بھی بہت بار ایسی باتیں ہوئی ایک بار ہم لوگ لدھیانہ میں پراتھنا پر تھے اور جیسے ہی وہ پراتھنا ختم ہوئی وہاں ایک ویکتی تھا جو جس کے ہاتھ ادرنگی تھا اور اس کے ہاتھ ایسے جڑے ہوئے تھے آج اس کے پام سے کام نہیں کر پاتا تھا چھوٹے سے گھر کے اندر وہ اپنی چار پائی پر پڑا رہتا اوپر ہی لیٹرنگ اور باتروم کرتا سارا گھر بدبودار رہتا سارے گھر کے لوگ دکھی اور پریشان تھے گھر کا وہی مکھیا تھا اسی نے کمانا تھا اس نے ہی پریوار کو کھلانا تھا لیکن وہ ہی آسان کسی ادرنگ ہو گیا آچان کسی لکوا ہو گیا لیکن اس پراتھنا کے بعد جیسے ہی کچھ لوگ پکڑ کر اس کے اٹھا رہے تھے تو میری نگاہ اس پر گئی تو میں نے اسے کہا کیا کرتے ہو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ لکوے کا روکی ہے تب میں نے اسے کہا پربییشو مسیح تیرے پاپ شما کرتے ہیں پربییشو کے نام سے اٹھ اور چل پھر پرمیشر کے لوگوں اس کے ہاتھ سیدھے ہو گئے اس کے پیر سلنے لگے پربییشو مسیح نے اسے چنگا کر دیا اور اس گھر میں سکھ کے دن آگئے اس لیے پہلا تموتیس ایک دھیائے اور اس کا پندرہ وچن کہتا ہے یہ بات ستیہ اور ہر پرکار کے ماننے کے یوگیا ہے کہ مسیح یشو پاپیوں کا ادھار کرنے کے لیے جگت میں آئے پربیشو مسیح پاپیوں کا ناش کرنے کے لیے نہیں آئے پربیشو مسیح پاپیوں کا ادھار کرنے کے لیے جگت میں آئے یہوں نہ کی انچھیل تین دھیائے سولہ وچن سب کو آتا ہے لیکن سترہ نہیں آتا تین سولہ میں لکھا ہے پربیشو نے جگت سے اتنا پریم کیا کہ اس نے اپنے کا اکلوتا پتر دے دیا جانی کے پربیشو مسیح جو کوئی پربیشو مسیح پہ بشواز کرے گو ناش نہ ہو بلکہ صدیفک جیون پائے لیکن سترہ میں لکھا ہے کہ پربیشو نے اپنے پتر کو سنسار میں دنڈ دینے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اس لیے کہ لوگ بچائے جائیں پربیشو کے لوگوں پربیشو کے پاس آ جاؤ اور سکھ کے شانتی کے دنوں کو پاؤ اس لیے لکھا ہے پاپ یو تیری ماں پھ کرے گا آتما تیری نو ساپ کرے گا آتما تیری نو ساپ کرے گا یہ شنو مان لے بندے آ سکھ دے دینے آ جانگے سکھ دے دینے آ جانگے سکھ دے دینے آ جانگے سکھ دے دن آجانگے سکھ دے دن آجانگے سکھ دے دن سنو من لے بندیاں سکھ دے دن آجانگے سکھ دے دن آجانگے پہلا کام پاپو تیرے ماں کرے گا آدمہ تیری کو صاف کرے گا آدمہ کو شد کر دے گا بہت سے لوگوں کی آدمہ کو رب نے شد کیا جیسے سامری عورت کو ہم دیکھتے ہیں اس کو پربو نے پاپوں کی شما دے اور اس کی آدمہ کو شد کیا جب کئی کو ہم دیکھتے ہیں اس کی آدمہ کو شد کیا اس کے بعد پربو کیا کریں گے روکانو تیرے دور کرے گا 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 یہ شنو مان لے بندے آ سکھ دے دینے آجانگے سکھ دے دینے آجانگے پرمیشویر کی پویتر وشن نرگمن کی پوستک تیس ادہائی اس کا پچیس اور شبیس وشن میں لکھا ہے تُو اپنے یہوہ پرمیشویر کی اوپاس نہ کرنا تب وہے تیرے انجل پر آشش دے گا جب آکرب یشو مسیح کو پکاریں گے وہاں لکھا ہے وہے تیرے انجل پر آشش دے گا تیرے بیج میں سے روک دور کرے گا وہاں پانچ باتیں لکھی ہوئی ہیں تُو اپنے یہوہ پرمیشویر کی اوپاس نہ کرنا تب وہے تیرے انجل پر آشش دے گا تیرے بیج میں سے روک دور کرے گا تجھے فلونت کرے گا تیرے آجو کو لمبا کرے گا آجو کو پورا کرے گا اور پانچ باتیں بات تیرے شتروں سے تجھے ویجے دے گا لیکن ایک ہی کام کرنا ہے پرب یشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا کرنا ہے پرب یشو مسیح پر وشواش کرنا ہے وہاں لکھا ہے تُو اپنے یہوہ پرمیشویر کی اوپاس نہ کرنا تو وہ تیرے انجل پر آشش دے گا تیرے بیچ میں سے روک دور کرے گا اور تیرے دیش میں کوئی بانج نہ ہوگی جاننے کہ وہ تجھے فلونت کرے گا فلونت کرے گا تیرے پریبار کو پھلونت کرے گا اور تیرے بجنسting کو پھلونت کرے گا اور تیری دھنسنپتی کو پھلونت کرے گا� پرمیشو تیرے پشنوں کو پھلونت کرے گا جب تیری کھیتی کو پھلونت کرے گا پرمیشویر آتمہ کبر یدان سے اور تیری آجیو کو پورا کرے گا اور تجھے دشمنوں سے وجہ دے گا یہ پانچ وعدے ہیں پرمیشر کے وہاں پارا روگانو تیرے دوری کرے گا روگانو تیرے دوری کرے گا عمر تیری وچ وعدہ کرے گا عمر تیری وچ وعدہ کرے گا کس لیے یہ شنو من لے بندے آ سکھ دے دن آ جانگے یہ شنو من لے بندے آ سکھ دے دن آ جانگے یہ شایہ نبی کی پوستک ایک دہائی پانچ اور شے وچن میں لکھا ہے تم کیوں مار کھانا چاہتے ہو پاؤں سے لے کا سر تک کہیں بھی چنگائی نہیں ہے پاؤں سے لے کا سر تک بیماریاں ہی بیماریاں ہیں تمہارا ہردی ہے دکھ اور پیڑا سے بھرا ہوا ہے کوئی بھی مدد اور سہتہ کرنے والا نہیں ہے تم کیوں دھک مار کھانا چاہتے ہو آج پربیش و مسیح آپ کو پکارتے ہیں مطی کی انجیل گیارہ دھائی اور اس کے اٹھائی سو چن میں کہتے ہیں ہی سب پرکشم کرنے والوں اور بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آو میں تمہیں وشرام دوں گا میں تمہیں آرام دوں گا میں تمہیں شانٹی دوں گا ہی سب میند کرنے والوں اور بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں بیماریوں کے بوجھ تلے دبے لوگوں میرے پاس آو میں تمہیں چنگائی دوں گا دوست آدمہ کے بوجھ تلے دبے لوگوں میرے پاس آو میں تمہیں شٹکارا دوں گا پربیشو کہتے ہیں پاپوں کے بوجھ تلے دبے لوگوں میرے پاس آو میں تمہیں شما دوں گا نہ رکھ کے بوجھ تلے دبے لوگوں پربیشو کہتے ہیں میرے پاس آمیں تمہیں انت جیوان سر کا راج ہے دوں گا اوری سکھی بینی سکھی ری بیری بینی سکھی با اورا بالا سکھا برو سکھو بونی سکھا ری بنا سکھو برو سکھو پربو آپ کو بچانا چاہتے ہیں پاؤں سے لے کر سر تک بیماریاں ہی بیماریاں ہیں پھر دیا دکھ سے بھرا ہوا ہے تو پربو کی پاس آئیں کوکنج شایہ ترے پنت ہے اور اس کا پانچ وجہ میں لکھا ہے ہماریاں بیماریاں ہمارے روگ ہمارے پاپ ہمارے شراب پربی ایشو مسیح نے اپنے اوپر لے لیے تاں کہ میں اور آپ شانٹی اور شٹکارہ پائیں سوپرمیشو کے لوگوں پربی ایشو مسیح اپنے ہاتھ پھلائے ہوئے آپ کو بکارتا ہے اور ہم جو مسیح کے درائی دودھ ہیں پربی ایشو کی اور سے آپ سے نویدن کرتے ہیں کہ آپ ایشو کے ساتھ میل ملاب کر لیں سو سب سے پہلے وہ کیا کریں گے پاپ وہ تیرے معاف کرے گا آتمہ تیری نو صاف کرے گا اس کے بعد روگ وہ تیرے دور کرے گا عمر تیری وچھ وعدہ کرے گا پر ایشو نو مل لے بندیا سکھ دے دنا جانگے سکھ دے دنا جانگے اور اس کے بعد پرمیشو کیا کریں گے گامیوں تیرے دور کرے گا گامیوں تیرے دور کرے گا کشیاں جیون وچھ لے آوے گا خوشیاں جیونے بچ لے آوے گا خوشیاں جیونے بچ لے آوے گا گام وہ تیرے دور کرے گا خوشیاں چیون میں چلے آوے گا خوشیاں چیون میں چلے آوے گا گام وہ تیرے دور کرے گا اس لئے یہ شنو ملے بندیا سخت دن آج آئیں گے جتنے بھی آپ کے گام ہیں جتنے بھی آپ کے بوجھ ہیں جتنے بھی آپ کی جنتائیں ہیں ان سب کو پربی یشیو میسی خوشیوں میں بدل دیں گے خوشیوں میں بدل دیں گے پرمیشن کا بچن کہتا ہے وہ تمہارے سوگ کو نرتے میں بدل دیں گے تمہارے رونے کو ناچنے میں بدل دیں گے تمہارے گموں کو تمہاری جنتاؤں کو تمہاری پیڑاؤں کو تمہاری پریشانیوں کو وہ دور کر دیں گے گم وہ تیرے دور کرے گا خوشیاں جیون میں لے آئے گا پھر آپ خوشیوں سے بھر جائیں گے آپ انند سے بھر جائیں گے پارمیشر کی خوشیاں آپ کے جیون میں آ جائیں گے کیونکہ بیماریوں کے کارن دکھوں کے کارن آپ گموں میں پڑے ہوئے ہیں بیماریوں کے کارن آپ کے گھر سے خوشیاں نہیں ہیں لڑائی جھگڑے کے کارن آپ کے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں بیجنس پھیل ہونے کے کارن آپ کے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں اے سفلتہ کے کارن آپ کے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں نراشہ کے کارن آپ کے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں پریشانی 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 پیڑا دکھ 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 لیکن جب آپ پر بھی ایشیو مسیح کے پاس آ جائیں گے سو وہ آپ کو خوشیوں اور آنند سے پھار دیں گے اپنی ساری چنتائیں آپ کے سارے بوجھ پربو پر ڈال دیں کیونکہ اسے تمہارا تھان ہے پہلا پترہ سپانچ دیا ہے اس کے ساتھ وچن میں بھی لکھا ہے سو پربو کے لوگوں اپنے بوجھ پربو پر ڈال دیں وہ کہتے ہیں یہ تھکے اور بوجھ ترے دبے ہوئے لوگوں جتنے بھی آپ کے بوجھ ہیں مطی گیاراند ہے اس کا اٹھائیس وچن میں جتنے بھی آپ کے بوجھ ہیں جتنے بھی آپ کی چنتائیں ہیں میرے اوپر ڈال دو مجھے تمہارا دھیان ہے سو پربو کیا کریں گے پاپو تیرے ماف کرے گا آتما تیری نو ساف کرے گا پھر روکانو تیرے دور کرے گا عمر تیری بچو وادہ کرے گا اس کے بعد گم وہ تیرے دور کرے گا خوشیاں چیون وچ لے آئے گا اور پھر پرمیشور کیا کریں گے آپ کے لئے سنیے گا دن تیرہ دین تین نو سمبالے گا دن تیرہ دین تین نو سمبالے گا دو تان دیوارد تین نو سمبالے گا دو تان دیوارد تین نو سمبالے گا ربو کیا کریں گے دن اور رات تجھے سنبالیں گے اپنے سرگ دوتوں کا باڑا تیرے چاروں اور لگائیں گے بس تُو ایک کام کر اور وہ ہے یہ شنو من لے بندے آ سکھ دے دین آ جانگے یہ شنو من لے بندے آ سکھ دے دین آ جانگے پرمیشور کیا کریں گے آپ کے چاروں اور سرگ دوتوں کا باڑا لگائیں گے بھجن سیتا چونتیس ادھیائی اور اس کا سات بچن میں لکھا ہے یہوہ کے ڈروائیوں کے چاروں اور اس کا دوت شام نے کیے ہوئے ان کو بچاتا ہے جانگے آج میں کہوں جو کوئی پربیشو کا نام لیتا ہے جو کوئی پربیشو مسیح پر وشواش کرتا ہے سرگ دوت شونی لگا کر جیسے کینٹ ایریا ہوتا ہے جیسے آرمی کی شونی ہوتی ہے وہاں پر آرمی 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 ہی ہوتی ہے ایسے آپ کے اور سرگ دوت چرو اور باڑا باندھ کار آپ کی رکشہ کے لیے باڑا لگا کر رکھیں گے لکھا ہے یہوہ کے ڈروائیوں کے چاروں اور اس کا دوت شام نے کیے ہوئے ان کو بچاتا ہے اور بھجن سہتا اکان میں ادھیائی بھجن سہتا اکان میں ادھیائی اس کا دس اور گیارہ وشن ہم لوگ جب پڑھتے ہیں لکھا ہے اس لیے کوئی وپتی تجھ پر نہ پڑے گی نہ کوئی دکھ تیرے ڈیرے کے نکٹ آئے گا دھیان سے سنیے اس لیے کوئی وپتی تجھ پر نہ پڑے گی نہ کوئی دکھ تیرے ڈیرے کے نکٹ آئے گا چونکہ وہ اپنے دوتوں کو وہ میرے نمیت آگیا دے گا کہ جہاں کہیں تُو جائے تیری ڈکشہ کریں پرمیشر کیا کریں گے تیرے چاروں اور دوتوں کا باڑا لگائیں گے اور پرمیشر سرگ دوتوں کو آگیا دے گا کہ جہاں کہیں تُو جائے وہ وہاں تیری ڈکشہ کریں تیرے ڈیرے کے نکٹ کوئی دکھ نہ آئے گا لیکن جب آ کر بھی یشو مسیح کی اوپاس نہ کریں گے بھجن سیتا ایک سو اکی سدھیہائی پانچ سے لے کر آٹھ بچن تک جب ہم لوگ پڑھتے ہیں بھجن سیتا ایک سو اکی سدھیہائی پانچ سے لے کر آٹھ بچن تک ڈکشہ کریں یہ ہوا ساری ویپتی سے تیری ڈکشہ کریں گا وہ تیرے پران کی ڈکشہ کریں گا یہ ہوا تیرے آنے جانے میں تیری ڈکشہ اب سے لے کر صدا تک کرتا رہے گا لیکن جب تُو پر بیششو کی اراد نہ کرے گا جب تُو پر بیششو کی اپنا اُدھار کا تگرین کرے گا بھجن سیتا ایک سو اُن تالیس ادھیہائی ون تھرٹی نائن اور اس کا پانچ وشن میں لکھا ہے تُو نے مجھے آگے پیشے گھیر رکھا ہے اور اپنا ہاتھ مجھ پر رکھے رہتا ہے اور جکریہ دو ادھیہائے پانچ وشن میں بھی لکھا ہے کہ پرمیشو تیرے چاروں اور شہر پناہ کی طرح رہے گا جیسے جروشلم کے چاروں اور پہاڑ ہیں ویسے پرمیشو ایک شہر پناہ کی طرح تیرے چاروں اور رہے گا پرمیشو تیرے چاروں اور باڑا لگائے گا اس لئے ہم اس کو گاتے ہیں دن تیرا تین تین سمبھالے گا دو تان دیوار تیرے دوالے لگا بھی گا یہ شنو من لے بندیا سکھ دے دین آ جانگے 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 سو پرمیشو کے لوگو اگر آپ سکھ اور شانتی کے دین چاہتے ہیں تو آپ کو پرمیشو کو اپنا اودھار کرتا گرین کرنا ہے آپ پرمیشو مسیح کو اپنا اودھار کرتا گرین کریں ایک جیلر نے پرمیشو مسیح کے جیلوں سے پوچھا اودھار پانے کے لئے میں کیا کروں تو انہوں نے کہا پرمیشو مسیح پر وشواس کر تُو اور تیرا پریبار اودھار پائے گا آج اگر آپ پوچھتے ہیں پاپوں کی شما پانے کے لئے میں کیا کروں میں آپ سے کہتا ہوں پرمیشو پر وشواس کر تُو اور تیرا پریبار پاپوں کو شما پائے گا اگر آپ کہتے ہیں چنگائی پانے کے لئے میں کیا کروں میں آج آپ سے کہتا ہوں پرمیشو پر وشواس کر تو اور تیرا پریوار چگائی پائے گا اگر آج آپ کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دست آتماں سے شٹکارہ پانے کے لیے میں کیا کروں جادو تبیج کی تاکتوں سے شٹکارہ پانے کے لیے کیا کروں تو میں ان پرمش کے داسوں کی طرح آپ سے کہتا ہوں پرمش کا داس ہوتا ہوا پر بھی یشیو پر بشواش کرو تو اور تیرا پروار دست آتماں اور جادو تبیج کی تاکتوں سے شٹکارہ پائے گا سو پرمش کی لوگو اگر آپ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سفلتہ پانے کے لیے میں کیا کروں میں آج سے کہتا ہوں پرمشک لوگو پربیشو پر وشواش کرو تُو اور تیرا بھریوار سفلتہ پائے گا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نراشا سے بار نکلنے کیا کروں ان وپتیوں سے زنکٹوں سے اس مہاماری سے بار نکلنے کے لیے کیا کروں ان پیڑا سے بار نکلنے میں کیا کروں میں آپ سے کہتا ہوں پربیشو مسیح پر وشواش کرو تو تم اس پیڑا سے بچائے جاؤگے اگر آپ نشے باجیوں میں فسے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں ان نشے باجیوں سے بار نکلنے کے لیے میں کیا کروں تو میں آپ سے کہتا ہوں پربیشو مسیح پر وشواش کرو تو آپ ان نشے باجیوں سے چھڑائے جاؤگے آپ ان لڑائی جھگڑے سے چھڑائے جاؤگے آپ کوٹ کچیریوں کے چکروں سے چھڑائے جاؤگے اور آپ دھن سمپتی کی آشش کو پاؤگے آپ بہتراتما کے وردانوں کو پاؤگے آپ ربو کے درشنوں کو پاؤگے آپ سورگی آشش کو پاؤگے آپ نرک سے بچ جاؤگے آپ ربیشمسی پر وشواس کریں سو اگر آپ ربیشمسی پر وشواس کرنے کے لیے تیار ہیں تو میرے پیچھے بول کر ایک براتھاں کر سکتے ہیں ہی سورگی ہے پیدا مجھ پر دیا کر آج دکھ میں نے جتنے بھی پاک کیے مجھے شما کرو ہی پربیشمسی میں آپ پر وشواس کرتا ہوں ہی پربیشمسی میں آپ کو اپنا ادھار کرتا گرین کرتا ہوں میں آپ کو اپنا مکتی داتا گرین کرتا ہوں ہی پربیشمسی مجھے اپنا بیٹا بنا لی جگے اپنی سنتان بنا لی جگے ہی پربیشمسی میرے جیون میں آ جائیے ہی پربیشمسی تو جو ہمارے لیے کروس پر بلیدان ہوا تو جو ہمارے لیے مار دیا گیا گاڑ دیا گیا اور مردوں میں سے تیسری دن چھی اٹھا ہی جیوت پر میشو اور پربیشمسی میں آپ پر وشواس کرتا ہوں آپ مجھے جیون دیں میرے پہ دیا کریں پربیشمسی میرے پہ دیا کریں پربیشمسی میرے پہ دیا کریں میری پراتھنا کو گرین کریں سرگیا پتا پربیشم کے نام سے پراتھنا مانگتا ہوں آمین اگر آپ نے یہ پراتھنا کی ہے تو میں آپ کے لیے پراتھنا کرتا ہوں میرے پرمیشم پتا جتنے لوگ بھی آج آپ کو اپنا ادھار کرتا گرین کرتے ہیں جتنے لوگ بھی آج پاپوں سے شما مانگتے ہیں جتنے لوگ بھی آپ سے سکھ شانتی کو مانگتے ہیں میرے پرمیشم پر بیشمسی آج ان کے پاپوں کو اپنے لو سے دھو دھیجئے آج انہیں شما کر دیجئے آج انہیں نیا جیون دے دیجئے آج انہیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیجئے آج ان کے جیون میں آجائیے آپ ان کے حرد میں واس کریں شیطان کی طاقتیں نسٹ کر دیجئے پربیشمسی جی اندکار کی طاقتیں نسٹ کر دیجئے پربیشمسی جی سارے شرابوں کو توڑ دیجئے پربیشمسی جی ساری بیماری کو دور کر دیجئے پربیشمسی جی ان کے لیے اپنے سر کو کھول دیجئے میرے پرمیشم پتا انونگرہ کیجئے ان کی سیتہ کیجئے ان کی رکشہ کیجئے اس مہاماری کا ان کو پر کوئی بھی اثر نہ ہو میرے پرمیشن ان کے بیجنس کو آشش کیجئے ان کی دن سمپتی کو آشش کیجئے ہماری پراتھنا سنیے سر کے پتا پربیشمسی کے بہتر نام سے پراتھنا مانگتے ہیں آمین 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 حلیلویہ موسیقی موسیقی